بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان سب سے پڑھ کر اس دنیا میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو نیس صدی سے زیادہ عرصے سے سویا ہی نہیں ان سب کے بارے میں اور بہت کچھ جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے تاکہ ہماری ویڈیوز اور اپ ڈیٹس آپ تک ملتی رہیں ویٹنام میں ایک شخص رہتا ہے جس کا نام تھائی ناگوک ہے اس شخص کی عمر اکیاسی سال ہے اور اس شخص کا دعویٰ ہے کہ وہ باسٹھ سال سے زیادہ عرصے سے سویا ہی نہیں اور اس کا جسم اب بھی بہترین جسمانی اور ذہنی حالت میں ہیں وہ بھی اپنے آس پاس کے لوگوں کی طرح پورسکون لین لینا چاہتا ہے لیکن انیس سو باسٹھ کے ایک بخار نے اس کی نیند ہمیشہ کے لیے چھیم لی بہت سے سائنٹس نے ابھی تک کہ سجیب و غریب رجحان کی کوئی قابل عمل وضاحت پیش نہیں کی ہے حالانکہ ایک تحقیق بتاتی ہے کہ بالک کو ستہ گھنٹے سے زیادہ نہیں جاگنا چاہیے ایک عوصت انسان کو تقریباً چھے سے آٹھ گھنٹے کی نیند کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کے جسم کو کافی آرام ملے امریکہ میں تقریباً پینتیس فیصد بالک افراد اپنی نیند پوری نہیں کرتے بہترین صحت و بقاہ کے لیے نیند کی بنیادی طور پر ایک بائیلوجیکل پروسس ہے جس کی ویسے دماغی افعال کو فروغ ملتا ہے بھوک کا سسٹم اور قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے دو ادہ دس کے ایک جائزے کے مطابق کسی کے بھی جاگتے رہنے کا موجودہ عالمی ریکارڈ جو ہے دو سو چونسٹھ گھنٹے یہ صرف گیارہ دن سے زیادہ ہے جو انیس سو چونسٹھ میں کالیفونیا کے ہائی سکول کے ایک طالب علم رینی گارنہ نے سر انجام دیا اس عمل میں اس کی صحت متاثر ہوئی لیکن طویل عرصے کی جسمانی یا نفسیاتی اثرات سے وہ بال بال بچ گیا نیند کی اہمیت کے باوجود امریکہ میں ستر ملین اور یورپ میں پنتالیس ملین افراد اپنی نیند پوری نہیں کر پاتے جو ان کی روزانہ کام کرنے کی صلاحیت اور ان کی صحت کو منفی طور پر متاثر کرتی ہے میڈیا ریپورٹز بتاتی ہیں کہ ویٹنام کے اس شخص کے اہل خانہ بشمول اس کی بیوی بچے دوست اور پڑوسیوں نے اسے کبھی سوتے میں دیکھا ہی نہیں اور نہ ہی کبھی اس کے دعویوں کی تردید کی ہے تو اکیاسی سالہ بوڑے کی حالت ہے حالت بے خوابی نے اس کی جسمانی اور ذہنی صحت کو کوئی نقصان نہیں بچایا اور نہ ہی نیند کی کمی کے اثرات اس کی اندر چڑھ چڑھا پانایا تو پاکستان کے اگر بات کرے تو یہ خبریں پاکستان میں بھی آئیں اور پاکستان میں گدی نشین حق قطیب یا پھر شف شف سرکار جو ہیں انہوں نے بھی ایک لمبے عرصہ تک یہی کہا کہ اسے نیند نہیں آتی اور یہ اس کی کرامات ہیں لیکن پھر وہ اس بات سے مکر گیا اور کہا کہ مجھے نیند آتی ہے لیکن میں دن میں نیند مکمل کرتا ہوں اور رات کو جاکتا ہوں خیر پی رہا خطیب اور اسے جڑے کافی دوسرے حقائق تو آپ کو کچھ دنوں میں اور بتاؤں گا ورنہ اقرارو لسن کی ویڈیوز دیکھیں وہ بتا رہے ہیں تو اب دیکھتے ہیں اپنی اگلی حیرت انگیز چیز کے طور پر جو زیر زمین ایک عجوبہ ہے ایک اندازے کے مطابق یہ غار 5.5 ملین سالوں سے بند ہے گرم ہوا اور مولک زہریلی گیسز جو ہیں اس سے بھری پڑی رہتی ہے اس کا انکشاف ایک امارت کی تعبیر کے دوران کام کرنے والے مزدوروں کو ہوا اس میں ایک جھیل ہے جو ہائیڈروجن سلفائٹ سے بھری بھی ہے اور اس غار میں تقریباً 57 جانوروں کی قسمیں ہیں جن میں جونکیں ہیں مکڑیاں ہیں بچوں ہیں ساں پہ کئی چھوٹے چھوٹے جاندار شامل ہیں جن میں سے 33 دنیا کے لیے نہیں ہیں سیکڑوں ہزاروں سالوں سے بند گھار ہونے کے باوجود ہوا اور روشنی کے بغیر جانداروں کا زندہ ہونا یہ بزاتے خود سائنسانوں کے لیے فرط حیرت کا باعث ہے اور تیسری حیرت انگیز چیز دیکھنے کو دیکھیں تو شانے تیمسکا ریور یعنی ابلتا دریا جو جنوبی امریکہ کے ایمازون جنگل کی گہرائی میں واقع ہے یہ دنیا کا گرم ترین دریا ہے ابلتا دریا یہ تقریباً پچیس میٹر چوڑا اور چھ میٹر گہر ہے جو صرف ساڑھے چھ کلومیٹر تک بہتا ہے اور ایک قدیم زیارتگاہ کی قریب واقع ہے اور اس دریا کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر تو دریا کسی بھی آتش فشان کے ساتھ ہو تو اس کا درجہ حرارت سو ڈگری تک جا سکتا ہے لیکن یہاں تو آتش فشان چھ سو کلومیٹر کی دوری پہ ہے تو پھر یہ دریا کیسے اتنا گرم ہے حیرت کی بات ہے اس کی ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس دریا میں اگر کوئی جاندار گرے تو وہ بلتے وہ پانی سے ہی حلاق ہو جاتا ہے تو آگے دیکھیں ایک ایسا درخت ہے جو لوگوں کے لئے باعث حیرت کا سبب ہے کیونکہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو اس کے سٹیم جو ہے یعنی تنے سے آپشار کی طرح پانی بینا لگتا ہے لیکن یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے نہ ہی کوئی عجیب سا موجزہ ہے بلکہ یہ قدرتی طور پر ایک سائنٹیفک انٹیٹی ہے ایک حقیقت ہے کہ جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو زمین میں موجود پانی کا لیول اور دباؤ پڑ جاتا ہے اور یہ اکیلہ شہتوت کا درخت نہیں اس طرح کے بیسیوں مثالیں دنیا میں موجود ہیں تو اب بات کرتے ہیں رنگنگ راکس کی دنیا میں کچھ ایسی چٹانے موجود ہیں جن پر جب چوٹ لگائی جاتی ہے تو ان میں سے میوزک یا میوزکل انسرومنٹس کی طرح آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں پینسلویڈیا میں پائی جانے والے سائنس آن اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ یہ آوازیں چٹانوں کے اندر لوہے کی زیادہ مقتار کی وجہ سے ہیں اور اس منفرد پرسرار چٹانوں پر جب ہتوڑے کا وار کریں تو گھنٹیاں بھشتی ہیں حقیقت میں اس علاقے کے گرجہ گھروں نے انہیں سترہ سو کی دہائی تک اپنی گھنٹیوں کے طور پر استعمال کیا گیا تھا اور ایک اور عجوبہ فش رین ہے آپ کے علاقے میں بارش ہوتی ہے اور ہر سال ہوتی ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا میں ایک علاقہ ایسا ہے جہاں پانی کی بجائے مچلیوں کی بارش ہوتی ہے یہ جگہ کدر واقع ہے کہا جاتا ہے کہ اٹھارویں صدی میں اس علاقے میں خوراک کا کہت پڑ گیا تھا وہاں کے مقامی پادری نے دعا کی کہ جس کے بعد یہاں پر مچلیوں کی بارش ہونا شروع ہو گئی کچھ سائنٹیز کا کہنا ہے کہ سمندر میں بننے والی وارٹر سپورٹس کی وجہ سے یہ مچلیاں گرتی ہیں حالانکہ اس علاقے میں سمندر دو سو کلامیٹر کے فاصلے پر ہے اب ایک انٹریسنگ بات یہ ہے کہ اس وارٹر سپورٹس سے صرف مچلیاں ہی کیوں جھیں گے مینڈک یا سمندری پتہ نہیں کتنی ہیں اور جاندار چیزیں ہیں مچلیوں کے ساتھ وہ کیوں نہیں آتے تو یہ بھی ایک الگ قسم کی میسٹری ہے اور اس کو ابھی تک حل نہیں کیا جا سکا لیکن انٹریسنگ بات نہ ہوں آپ کو شمالی نوروے کے سائلوں پہ دوزار بارہ میں بیس ٹن سے زیادہ مچلیاں مردہ حالت میں کناروں پہ نظر آئیں اور انٹریسنگ بات یہ ہے کہ اگلے دن وہ غائب ہو گی اور کوئی بھی مردہ مچلی کنارے پہ نظر ہی نہیں آئی تو مائرین کی اکثریت اس بات پہ ان کا پوائنٹ آف ڈیو جو ہے وہ بالکل ویگ ہے وہ کاسر ہیں کچھ کا تو خیال ہے کہ شکاری مچلیوں سے بچنے کے لیے انہوں نے سائلوں کا رخ کیا کچھ کا ماننا ہے کہ تیز طوفان کا سمندر میں آ جانے سے ان کی موت ہوئی ان میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ انہیں کوئی بیماری تھی لیکن اصل حقیقت سے ہر کوئی لا علم ہے اگلے دن ان کا اس طرح سے غائب ہو جانا وہ بھی ایک مزید پرسراریت کو جنم دیتا ہے اور اس کا جواب آج تک کسی کے پاس نہیں ہے اب ایک اور بات کر لیتے ہیں کہ ایرث پیرمیڈ اٹلی میں عیسیٰ کی سخت مٹی کی چٹانیں پائی جاتی ہیں جن میں بہت کم یعنی جن کے سر پہ ایک بہت بڑا پتھر موجود ہے ان پتھروں کو چٹانوں کی چوٹیوں پہ کیسے رکھا گیا ہوگا یہ قدریتی طور پہ موجود ہیں کیا یہ یعنی ایک تو سوال یہ ہے کہا یہ جاتا ہے کہ اصل میں اس علاقے میں تیز بارشیں ہوئیں یا ہوئی ہوں گی اور خوش سالی بھی ہوئی ہوگی تو ان چٹانوں پہ تیز ہوائیں بھی اثر نہیں کرتی کیونکہ یہ اس جگہ پہ واقع ہیں جہاں ان پر ہوائیں اثر انداز نہ ہوں اور بڑے بڑے پتھروں کے نیچے سے مٹی کسکنے سے بار بار کٹنے سے یہ مٹی کے پہاڑ پیرمیڈز کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور یہ بھی ایک اجوبے سے کم نہیں ہے ہر سال ہزاروں لوگ اس سائٹ کا وزٹ کرتے ہیں ایل سٹوم اگر آپ بارش میں نہا رہے ہوں اور یکا یکولے گرنا شروع ہو جائیں اور ان اولوں کا سائز آپ سمجھیں ٹینس بال کے برابر ہو تو آپ کا حال کیا ہوگا تو آپ یقیناً اس بارش کو جو باعث رحمت سمجھ دیتے ہیں آپ اس کو باعث زحمت ہی سمجھیں گے اسرہ کا ایک واقعہ آرجنٹینہ میں ہوا پروری دوہزار اٹھارہ میں جس میں کئی افراد کے سر پھڑ گئے بہت سارے زخمی ہو گئے انسانوں کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے اور اسرہ کے کئی واقعات دنیا میں رونما ہو چکے ہیں یہ اپنی نویت کے کچھ دلچسپ اور عجیب و قریب واقعات تھے اسرہ کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اپ ڈیٹس آپ کو خود ملتی رہیں انٹر تر نیکس ٹائم اللہ حافظ